اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی چینل دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں ڈیڑھ میٹر کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سا فل فلیر والا فراک جو بنانے والا ہوں اور آپ کو امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی اصل میں فرنڈس بات یہ تھی کہ بڑے دنوں سے میری بڑی سسٹر جو ہیں انہوں نے مجھے کپڑا یہ دیا ہوا تھو اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی فراک میں بنا دوں تو ابھی اس سے پہلے کہ میرے سر میں جوتے پڑ جاتے ہیں میں نے کہا جلدی جلدی بنا دوں بڑے دن ہو گئے تھے بہت عرصہ گزر گیا تھا تو تقریباً پندرہ بیس دن سے زیادہ ہی ہو گئے تھے تو میں نے کہا کہ چلیں بھئی اب اللہ اللہ کرتے ہیں اور اب فراک جو ہے وہ بنا دیتے ہیں تو آئیے فرنڈس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ بھی یہ طریقہ سیکھ لیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کا یہ فراک جو ہے وہ بنے گا اور ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اگر فرنڈس آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو یہ ہے میرے پاس نیٹ کا کپڑا جس کو میں نے فور فولڈ کر لیا ہے یعنی اس کی چار تہیں لگا لیا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک جو کونہ ہے وہ بن گیا ہے اس کے بعد اس کی پیمائش کریں گے اور یہ میں نے یہاں پہ 24 انچز اس کی پیمائش رکھی ہے اس کے بعد اس کی میں لائننگ کر لوں گا اس کا نشان جہاں وہ بنا لوں گا اور 24 انچز کے حساب سے ساتھ ساتھ 24 انچ جہاں وہ اس طرح سے رکھتا جاؤں گا اور اس کے بعد گلائی کی شیپ میں اس کی کٹنگ کرتا جاؤں گا فرنڈس کیونکہ میرے پاس جو نیٹ ہے یہ سیم کلر میں ہے یعنی کہ میرے پاس جو چوک ہے وہ بھی یلو ہے اور جو نیٹ ہے یہ بھی یلو ہے تو اس کے اوپر نشان لگانا جو ہے وہ possible نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس کسی اور کلر کا کپڑا ہو تو آپ اس کے اوپر نشان جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اسی طرح سے جیسے کہ میں آپ کو ابھی لائن لگا کر بتا دیتا ہوں ریڈ کلر میں اور آپ نے اسی طرح سے اس کی جو کٹنگ ہے وہ کرتے رہنا ہے تو ایک کونے سے ہم جو ہے وہ انچی ٹیپ رکھیں گے اور اس کے بعد اس کی پیمائش کریں گے چوبیس انچیز کے حساب سے اور اندازے کے مطابق اس کی جو کٹنگ ہے وہ کرتے رہیں گے تو فرنڈ اس کی میں کٹنگ جو ہے وہ جلدی جلدی سے کمپلیٹ کر لیتا ہوں اور اتنی دیر میں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جی تو دوستو اب اس کی کٹنگ جو ہے وہ نیچے سے ہو چکی ہے اور اب ہم اس کونے پر جو ہے وہ ساڑھے تین انچیز کی کٹنگ جو ہے وہ کریں گے تین انچیز کے حساب سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ ویسٹ جو ہے وہ ہوگی یعنی کہ ویسٹ لائن جو ہے یہ ہماری بنے گی اور یہاں پر ہی ہم اوپر سے پیٹی جو ہے وہ اس کو جوڑیں گے تو یہاں پر میں اس کی کٹنگ جو ہے پہلے میں تین انچیز ابھی کٹنگ کر رہا ہوں اس کے بعد میں ماپ کر کے دیکھوں گا اور اگر ہمیں اس حساب سے کٹنگ جو ہے وہ کم یا زیادہ کرنی پڑی تو وہ ہم کر لیں گے بعد میں فرنڈ جس کو میں نے چار انچیز کی جو کٹنگ ہے وہ میں نے کر لی اور اس کے بعد اچھے سے اس کی جو پیمائش ہے وہ ہو چکی تھی اور پیٹی کے ساتھ یہ بہت اچھے سے جوڑ بھی گیا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست فلیر اس کا بن کر تیار ہو چکا ہے اور اس طرح سے جب فلیر بنے گا تو یہ مکمل جو ہے وہ گول گھومے گا اور بہت ہی خوبصورت لگے گا اور ہمیں چونٹیں ڈالنے کی بھی ضرورت جو ہے وہ نہیں پڑے گی اور اس کے بعد فرنڈز یہ جو نیچے کپڑا جو ہے وہ بچ گیا تھا تو اس سے میں نے سوچا کہ چلیں اسے بازو بنا لیتے ہیں اس کپڑے کو ویسٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ کپڑا کافی سارا تھا تو اس کے اوپر ہم نے یہ جو سوٹ ہے میرے پاس پہلے پڑا ہوا تھا جو مہاپ ہے اس کو میں نے اس کے اوپر رکھا اور اس کے بعد اس کی کٹنگ جو ہے وہ کر دی اس کے نیچے سے بھی کٹنگ ہم کر دیں گے اور اوپر سے بھی اور کناروں سے بھی لیکن اس کو کھلا کھلا جو ہے وہ ہم نے کٹ کرنا ہے کیونکہ یہ نیٹ کا کپڑا ہے تو یہ خراب بھی ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے اس کی کٹنگ جو ہے ہم نے ذرا کپڑے کو زیادہ رکھ کے دو دو انچیز جو ہے وہ ایکسٹر رکھ کے کرنی ہے اور اوپر سے ہمیں جوڑ بھی ڈالنا پڑے گا جو کہ کندوں کے اوپر سے جوڑ جا ہے وہ آئے گا اس کے بعد فرنڈز میں نے دو میٹر کپڑا لیا ہے اور یہ کپتان سلک اس کو بولا جاتا ہے دوکان والا اس کو کپتان سلک بول رہا تھا اور یہ جو سلک ہے یہ اس طرح کی ہے کہ یہ سلک کا ٹچ بھی دیتی ہے اور ساتھی یہ سخت بھی ہے کٹن کی طرح بھی لگتی ہے تو اس کے اوپر سے میں نے 20x31 انچز یعنی 20x31 انچز کی کٹنگ کی ہے یہ میں نے شلوار بنانے کے لیے اس کی کٹنگ کی ہے اور یہ جو کہ کپڑا کافی زیادہ پھسر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے وہ پنز لگا کے سیٹ کر لیتے ہیں تو یہ زبردست ہو گیا اور اس کی کٹنگ بڑی آسانی سے ہو گی اس کے بعد اس کے اوپر ہم شلوار رکھیں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے اور کٹنگ جو ہے میں جلدی سے کمپلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ ویڈیو کو لائک ابھی سے کر دیجئے اس کے بعد فرنڈز جو میرے دو میٹر کپڑا تھا سلک کا اس میں سے میں نے اور کٹنگ کی ہے ایک اور اس میں سے پیس نکال ہے جو 12x18 انچز کا ہے یعنی 12x18 انچز کی اس کی میں نے کٹنگ کی ہے اس کو ہم درمیان سے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور یہ جو ہے یہ دونوں پیسیز ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اس کو ہم پیٹی کے طور پر یوز کریں گے یعنی کہ اوپر والا جو حصہ وہ ہم یوز کریں گے آپ اس کی جو پیمائشہ وہ دیکھ سکتے ہیں 12x18 ہے اس کے بعد ہم اس کو فولڈ کریں گے اس طرح سے درمیان سے اور اس کے بعد اس کے اوپر کمیز رکھ کے اس کی جو مارکنگ ہے وہ لگا لیں گے اس کے ساتھ دوستو اس کو میں نے پینج لگا کے سیٹ کر لیا ہے اور اس کے بعد سب سے بہترین جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس پہلے سے سیلے سیلے سوٹ ہوتا ہے یعنی جو ماپ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم اس کی مارکنگ کر لیں اور اس کے بعد سیٹنگ کر کے اس کی کٹنگ کر لیں لیکن سم ٹائمز ہمارے پاس جو ہے وہ ماپ نہیں ہوتا اور ہم نے بچوں کی عمر کی حساب سے کپڑے سینے ہوتی ہیں تو پھر میں آپ کو اس کی جو لبائی چڑھائی ہے وہ بتا دیتا ہوں تو اس کا جو گلہ ہے وہ میں نے تین انچز رکھا ہے اور اس کی چڑھائی بھی تین انچز رکھی ہے اس کے بعد اس کا جو کندہ ہے وہ میں نے چار انچز رکھا ہے اس کا جو عام ہول ہے وہ آٹھ انچز اور اس کے بعد اس کی جو چڑھائی ہوگی وہ ساڑھے آٹھ اور نیچے سے آٹھ انچز اس کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے پہلے یہ میں نے جو نشان لگایا ہے یہاں سے ہم اوپر کٹنگ کریں گے اور اس کا بیک پارٹ جائے وہ کٹ ہوگا اور اس کے بعد باقی ہم اس کا جو کندہ ہے اس کی ہم کٹنگ کریں گے آم ہول کی کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد نیچے سے ہم تھوڑی سی تچھے کٹنگ کریں گے ہلکی سی تچھے کٹنگ ہم نے کرنی ہے تو دوستو ٹاپ پارٹ کی کٹنگ بھی ہم کر لیں گے اور اس کے بعد اس کی پینز میں نکال دوں گا اور جو فرنٹ والا حصہ ہے اس کے بعد اب میں نے اور جو ہمارا ریمیننگ کپڑا تھا اس کے اندر سے ہم انیس زرب چوبیس انچز کی کٹنگ کریں گے اور فرنڈس یہ وہ کپڑا ہوگا جو ہم یوز کرنے والے ہیں نیٹ کے نیچے یعنی کہ اس کو ہم ایز این کن یوز کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کی پیمائش دیکھ سکتے ہیں انیس بائیس چوبیس انچز ہے اور اس کو ہم پیٹی کے ساتھ یوز کریں گے اور اس کی جو ٹوٹل پیمائش ہے وہ تھرٹی ون انچز جو ہے وہ ہو جائے گی جب ہم اس کے ساتھ پیٹی جائے وہ لگائیں گے اور اب ہم جو ہے اس کے اوپر پیٹی کے اوپر ڈیزائن بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم اس کے ساتھ اس کو اس طرح سے اٹیچ کریں گے اس کا ماب کر لیں گے اگر تھوڑی سی کمی بیشی ہو تو ہلکی سی کٹنگ بھی کی جا سکتی ہے دوبارہ سے اس کو ہم فور فولڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کی کٹنگ تھوڑی سی کر لیں گے تو بعد میں میں نے اس کی جو کٹنگ ہے وہ چار انچز کے ساتھ سے کی ہے پہلے میں نے اس کی تین انچز کٹنگ کی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے اس کی کٹنگ تھوڑی سی زیادہ کر لی تھی کیونکہ اس کی جو پیٹی ہے وہ سولہ انچز میں بنی تو اس وجہ سے پھر اس کی کٹنگ جو ہے وہ میں نے چار کے حساب سے کر لی یعنی چار کے ساتھ جو ہے چار کو جب ہم زرب کریں گے تو چار چار سولہ ہی بنے گا اس کے ساتھ میرے مائنڈ میں یہ بھی تھا کہ دیزائن جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے تو میں نے ایک بکرم کا پیسچے ہے وہ لیا ہے اوپر سے سات انچز اس کی لمبائی کٹنگ ہے Liban 12 اور چار انچز نیچے سے اور اس کے بعد اس کے اوپر میں نے اس طرح سے pl econom چھاہی جو ہے وہ ڈالتی ہیں اور اس کے مدد سے اس کے اوپر بیٹس ڈالی ہے اور جو لی پنز ان کے ساتھ میں personal اور اس کے بعد تو اس کے اوپر اس تری لگا کے میں نے سیٹنگ اس کی کی پہلے ہم بکرم کے اوپر سیٹنگ جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ کپڑا جو ہوا چپک جائے گا پہلے ہم لگائیں گے اور اس کے بعد میں میں اس کے اوپر استری جائے وہ لگا دیں گے اس کے بعد اس کے کناروں پہ میں نے لیس جائے وہ اٹیچ کر لی ہے اور اس کا جو ایکسٹر کپڑا تھا اس کو بھی نیچے کی طرف فولڈ کر دیا ہے یہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دوستو باری آتی ہے اب اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی تو یہ جو بکرم کا پیس ہے اور یہ جو میں نے ڈیزائن بنایا ہے اس کا ہم سینٹر نکالیں گے اور ہم پیٹی کے اوپر رکھیں گے اور پنز جہاں وہ اچھے سے اٹیچ کر دیں گے تاکہ یہ ڈیزائن جو ہے یہ در ادھر ہلے نہیں اور اس کے بعد اس کو مشین کے مدد سے سلائی لگا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے اس کی پینچ لگا لی ہیں اس کے بعد یہ جو اوپر والا پارٹ ہے اس کو مارکر کی مدد سے اس کی جو ہے وہ کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے تاکہ یہ جو آپس میں دونوں پیسز ہیں وہ خوبصورتی سے اٹیچ ہو جائیں اس کے بعد ایکسٹر پیس کی کٹنگ کر لیں گے بگرم کی اور اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو اوپر سے چھوٹی سی سلائی لگا لیں گے تاکہ یہ ادھر سے فکس ہو جائے اور اس کے کناروں سے بھی ہم سلائی لگائیں گے تاکہ یہ ڈیزائن جو ہے اس کے اوپر اچھے سے سیٹل ہو جائے اس کے بعد یہ میں نے اس کی سلائی کر لی ہے آپ کو ابھی میں اس کو جو ہے وہ دکھا دیتا ہوں دوستو ایک امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو جب ہم نے اوپر والا پارٹ بنانے ہے پیٹی تو اس کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے نیٹ کو کنیکٹ کرنا ہے نیٹ لگا کر پھر ہم نے سلائی کرنی ہے یہ والا پارٹ جو ہے اس کو ہم نے اریب کا کپڑا لگا کر اس کی بھی سیٹنگ کرنی ہے اس کو ہم نے پائپنگ کر لینی ہے اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے بھی میں نے وہ کپڑا لگا لی ہے جس کو ہم کین کین کے طور پر یوز کر رہے تھے اور اس کے بعد ہم اس کو شمیس کے طور پر یوز کر رہے اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو جو ہے وہ سلائی کر دیں گے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کپڑے کو مکمل طور پر پلٹ لیجئے اس کے بازو لگا لیں اور اس کے بعد اس کا جو باقی والا پارٹ ہے وہ بھی آپ سٹیچ کر لیں اور اس کے بعد یہاں سے ہم اس کی سٹیچنگ جائے وہ کرنا سٹارٹ کریں گے اس طرح سے دونوں کپڑوں کو اٹھائیں گے اور یہاں سے ہم سٹیچ کر دیں گے اوپر سے کندے بھی سٹیچ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی بازو جائے وہ بھی لگا لیں گے جی تو دوستو عرفہ کا فروک بن کر ہو چکا ہے تیار یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیڑھ میٹر کپڑے سے کتنا خوبصورت فلیر والا جو فروک ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے اس کے بازو بھی نیٹ کے میں نے بنائے ہے اور اس کا نیچے والا جو گھیر ہے وہ بھی میں نے بنائے ہے اور فرنڈس مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سوٹ میں نے بنائے تھا عرفہ کے لیے جو کہ اس نے عید کے دوسرے دن پہنا تھا لیکن جب اس نے دیکھا تو وہ کہتی میں نے ابھی پہنا ہے تو آپ اس کی خوشی کو دیکھ سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی